بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں آج اڈیالہ جل کے اندر توشہ خانہ ٹو کیس کی سمات ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کو پہلے بھی تین بار سزا سنائی جا چکی ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایک بار اس میں سزا سنائی گی بلکہ وہ انہوں نے سزا کا کچھ حصہ کٹا بھی ہے اور اس وقت وہ درخواست زمانت پر رہا بھی ہو چکے ہیں آج اڈیالہ جل کے اندر توشہ خانہ کیس کی کوئی ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب اس کی آج سمات ہوئی ہے عمران خان سے آج ہماری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور آج عمران خان نے میڈیا سے بھی وہاں گفتگو کی ہے میڈیا باکس کے اندر جو جنرلسٹ اڈیالہ جل کی بیٹ کو کور کرتے ہیں وہ وہاں موجود تھے تو ان سے بھی آج انہوں نے بڑی تفصیلی بات کیا اور آج انہوں نے عدالت سے بھی گفتگو کیا ہے تو آج بنیادی طور پر انہوں نے ایک بات بڑی آج پھر اس کی وضاعت بھی فرمائی کہ وہ ان کو تیس دن سے اخبار نہیں دیا گیا اور ٹی وی تک ایکسیس جو ہے ان کی یعنی ایک سرکاری ٹیلیویزن ہے جس پہ کوئی سوائب ٹروپیگنڈا کی کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دو اخبار ان کو فرام نہیں کیا گیا جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اخبار بھی نہیں فرام کیا گیا اور جو میری جو پولٹیکل لوگ ہیں میری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہونے دی جاری اور اس وجہ سے وہ اس ان کے پاس جو انفرمیشن جانی چاہیے جا انفرمیشن جو ان کے پاس پہنچتی لیکن وہ اس تک ان کی رسائی جو ہے وہ روکی گئی ہے اور اس حوالے سے ان کی جانب سہاج پر اداعیت جاری کی گئی ہے کہ جو سیاسی ان کی پارٹی کی جو لوگ تھے ان کی گزشتہ دنوں ملاقات نہیں کروائی گی تو اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ عدالت عالیت اس حوالے سے رجوع کیا جائے اور آج اخبار اور بچوں سے بات کے حوالے سے بھی جو عدالت وہاں اڈیالا جیل کے اندر سمات کر رہی تھی اس کے سامنے بھی رکھا ہے انہوں نے آج اس پہ حکم بھی جاری کیا کہ خان صاحب کو جو اخبار ہے وہ فرام کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ اڈیالا جیل کے حکام ہمیشہ عدالتی حکامات چاہے وہ اسلامباد آئی کورٹ کیوں یا ترائل کورٹ کیوں ان کو ہمیشہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں اس پہ پر کبھی بھی عمل دھنامد نہیں کرتے اور آج امران خان نے ایک بات پھر بات دوبارہ کیا ہے کہ جو یہ باہر ایک ڈیل کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بلکل واضح کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رول آف لاو آزاد عدلیہ اور ڈیموکریسی یہ تین بنیادی باتیں ان سے میں ایک اچ بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا اور جن کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے گوزشتہ چار ہفتوں کے اندر سلکی لائٹ بند کر دی گئی بلکل گٹا ٹوپ اندر سلکی اندر رکھا گیا ان کو جو ٹی وی تک ایکس اخبار کی رسائی یقینی نہیں رکھی گئی اخبار صرف اخبار نہیں فرام کیا گیا اور ان کو جو کھانا فرام کیا گیا وہ میاری نہیں تھا غور اس کے علاوہ جو ان کو ورزش کے لیے ہے ایک تین چار ہفتے جو ہے وہ ان کو ورزش کا ان کو موقع جو ان کے لیے موقع ہے وہ نہیں دیا گیا اور جو ایک بات ہے پاکستانیوں ایک بات یاد رکھیں کہ جو اس سے پہلے ڈیل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے یہ موجود ہیں ان کے لیے دن کے اندر چالیس چالیس لوگ ان سے ان کی پارٹی کے لوگ ملاقات کرتے تھے ان کے کھانے جو ہے وہ باہر سے سپیشل بن کے آیا کرتے تھے ان کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو فرام کی جاتی تھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جو اسپیٹل ہے اسی کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے جبکہ خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں ان کے بطور قیدی جو ان کے بنیادی حقوق تھے وہ بھی ان کو فرام نہیں کیے گئے ان کو آج میں نے عدالت کے سامنے بھی یہ بات رکھی ہے کہ جو قیدی ہوتا اس کو لائبریری تک رسائی کا بنیادی حق ہوتا وہ بھی ان کو اخبار تک نہیں ان کے سل تک نہیں پہنچانے دی جاری عمل درامت کرتے ہوئے یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کو اخبار کے پیسے پے کرنے ہوں گے تو میں نے وہ بھی تجویز ان کے سامنے رکھی ہے کہ پیسے بھی ہم پے کر دیتے ہیں کم از کم آپ ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کی رسائی جو ہے ان کی فرامی وہ یقینی بنائی جائے آج اس کی حلاوہ خان صاحب نے تمام تاثرات کی نفی کی ہے ان کا میں قوم کے لیے آخری دم تک کھڑا رہوں گا اور میں ایک اینچ اپنے موقع سے پیچھے نہیں آٹھ رہا بہت شکریہ